بزگر میں چار دنوں کے بعد آج سے چرہر اور تھوک دکانوں کی دکانیں بند رہیں گے ظلہ پرشاہ سنیات سے پھر لوگ ڈاؤن میں سفتی بڑھا دی ہے اس لیے رقصہ بندن کی مٹھائی بھی آن لائن ہی مل سکے گی کیون سبجی اور دیری دکانیں پہلے کی طرح نردھارت سمجھ سبح چھے سے دس بجے تک کھل سکیں گی صرف فانجت کے پاریوہن کی عنومتی دی گئی ہے اس کے علاوہ رائپور کے برگاو اور رائپور نگہ نگم کی سیمائے سیل ہی رہیں گے رات میں بھی پرتبند جاری رہے گا کیول آوشک ستیواؤں کے لیے ہی چھوٹ مل سکے گی آپ سے کھرانہ دکانوں کو بند کیا گیا ہے صرف اپی آوشک سمان کی دکانیں ہیں وہ کھولی دیں ہیں آج ہم رازانی رائپور کے گول بازار میں موجود ہیں جہاں پر بھیڑا جو ہے وہ توہاروں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے لیکن حالا سیل کھرانہ دکان کو کھولنے کے زمین میں جتنی دھیڑیں تھیں اس سے کام کم دھیڑ گیا ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پل کے ساتھ ہی سبجیوں کے دکانوں کو کھولا گیا ہے آج اور ساتھ ہی پرشاہ سر کے بارہ آپ سے تھوڑی سکتے بھی بڑھتی جائے گی حالا سیل تیوہاروں کو دیکھتے ہیں مٹھائیوں کے دکان ہیں وہ بھی بند کیا گیا ہے لیکن اس کے لیے آن لائن میں شروعہ ہے وہ پردان کی گئی ہے اگر کسی دیکھتی جو مٹھائی کسی آرشیس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آن لائن مانگا سکتے ہیں تو اس سکار کی سوویدھا کے جیلا پرشاہشن کے دوارہ جی گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں کو جو دیڑ ہے وہ پہلے کی مقابلے کافیت کا نظر آ رہی ہے لیکن اوہاروں کی وجہ سے دیڑ جو ہے وہ برقرار ہے رالتھانی رائیپور کے گول بازار کا یہ جنرل زارہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طریقے کہ یہ عالم رالتھانی رائیپور کے گول بازار کا ہے جمعرمین بیقران دیوانگن کے ساتھ سکریہ پانڈے سوراج اشکریس راتی